اسلام علیکم میں ہوں دعا مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان لاجن تھانا اسلام پورا میں ایک شہری نے وزیراعظم پاکستان عمران خان کے خلاف درخواست دے دی ہے اور درخواست کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی تقاریر میں سابق صدر آصف علی زرداری کو دھمکیاں دی اور ایسے جملے کہے جس سے ہیٹرٹ پھیلتا ہے درخواست دینے میں خاصے مسائل کا سامنا بھی ہوا مگر اب جسٹس آف پیس نے تھانا اسلام پورا کے ایسے جواب مانگ لیا ہے کہ ان کی درخواست کو کنسیڈر کیا جائے اور مقدمے کی طرف جایا جائے یہ سارا ماجرہ کیا ہے اور ان کو عمران خان پر اتنا غصہ کیوں آیا کہ انہوں نے ان کے خلاف ایف ای آر کروانے کا پلان ہی کر لیا عدیل چوڑی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں خود بھی لائر ہیں ان سے جانتے ہیں کہ سارا ماجرہ کیا ہے کون سا جملہ ایسا تھا جو اتنا ہٹ کیا کہ آپ نے مقدمے کی درخواست دے دیا عمران خان صاحب نے کہا کہ آسیف علی ذرداری تم میری بندوق کے نشانے پر ہو یہ بہت ہی ایکسٹریمیسٹ قسم کا مجھے فیل ہوا ان کا جملہ کیونکہ یہ لیڈر ہیں ان کو جنگسٹرز فولو کرتے ہیں جب اوپر لیڈر بیٹھا اس طرح کی بات کرے گا تو نیچے سوشل میڈیا بھی آپ دیکھیں کہ مارے ینگسٹرز جو ہیں مارے جو نوجوان ہیں وہ کس طرح کی پھر لینگویج یوز کریں گے عمران خان صاحب ایک ان کا ڈیکورم ہے ایک سیڈ پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو پھر بھی خیال کرتے ہیں کہ وہ پبلک پلیس پہ ہیں وہ میڈیا ان کے سامنے ہیں سوشل میڈیا پہ جو ان کے فالورز ہیں ان پر تو کوئی نگاہ نہیں دکھ سکتا انہیں کوئی نہیں دھوک سکتا وہ پھر اس سے بڑھ کے غالم گلوچ کرتے ہیں اور یہ پچھلے آپ دیکھیں جب نواز ٹریف صاحب تھے یا یوسرز اگلانی تھے اس سے پہلے ایون یہ شاید خالان آباسی تھے تو وہ بڑے صفیسٹیکیٹڈ طریقے سے اپنی بات کرتے تھے لیکن جب سے عمران خان صاحب آئے ہیں سٹارٹ میں تو ہمیں یہ بڑے اچھے لگے آہستہ آہستہ فیل ہوا کہ یہ تو ہمارے مواشرے میں جو ہمارے ایتھیکس ہیں ان کو تو وہ تو بہت پیشے چلے گئے ہیں ان کو لوگ اتنی بڑی تعداد میں فولو کرتے ہیں جب یہ اس طرح کی باتیں کریں گے تو مواشرے میں تو انتشار پہلے گا اس لئے میں نے پھر سوچا کہ میں اس پر تھوڑی سی آواز اٹھاؤں کیونکہ میں لویر ہوں تو میں نے اپنی ڈومین میں رہتے ہوئے سٹپ لیا آپ تھانے اسلام پورا گئے وہاں پہ درخواست دی آرام سے انہوں نے درخواست رکھ لی نہیں جی بالکل بھی نہیں مجھے ایسے چھو صاحب نے کہا جی آپ میری کیوں نوکلی کے پیچھے پڑے ہیں آپ ہمارے آئی ہائی اپس جو ہیں ان کو دیں سی سی پیو کو دیں انہوں نے بھی ریسیب کرنے سے انکار کر دیا پھر میں نے انہیں بائی پوسٹ سینڈ کی اور پھر میں نے جسیس او پیس کے پاس سیشن جس کے پاس جو میں نے وہ ریٹ فائل کی مقدمے کے اندراج کے لیے ویسے تو ہم نے دیکھا کہ بلاول نے بہت ساری باتیں کی پھر اور لیڈرز نے بھی کی لیکن خان صاحب نے جب زرداری کو کہا تب آپ کی روح کامپی ہے تو کیا پیپلز پارٹی کا کوئی سپورٹر بھی ہے کسی بھی پیپلز پارٹی کا کوئی ڈائی ہارڈ سپورٹر نہیں ہوں میں بہت دیکھ رہا تھا کہ ایون جو دو بیسٹ فرینڈز تھے ان میں بھی ان پولیٹیکل چیزوں کو لے کے آپس میں دشمنی ہو گئی لڑائیاں پڑ گئی ایک دوسرے کو غالم گلوچ تک بات آگئی تو میرے مائن میں صرف یہ چیز تھی کہ میں اس چیز کو جو اینا تھوڑا سا اٹھاؤں جہاں تک اپنی ڈومین میں راتے ہوئے تو زرداری صاحب کوئی سپیسیفک بندے نہیں ہیں آپ نے صرف ایشو اٹھانا کیا جی نہیں میرے زرداری صاحب کے ساتھ وہ نہیں ہے کہ کوئی سپیسیفک پرسن ہے میں تو عمران صاحب کو پہلے پسند کرتا تھا اب کیا ہوا اب آکے بس دیکھا ہے دعوے ہو رہے ہیں معاملات ہو رہے ہیں صاحب تو ہمیشہ یوٹ کی بات کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یوٹھ میرے ساتھ ہے جی یوٹھ ان کے ساتھ ہے اور بہت ساری یوٹھ اس وجہ سے ہی خراب ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ اس طرح کی لینگویج یوز ہوتی ہے تو انہی کو فالو کر کر کے ہم پہلے فالور تھے ان کے لیکن ہم نے باستہ سا دیکھا کہ یہ جو ہے معاشرہ ہمارا وہ ایتھیکلی بہت نیچے جا رہا ہے تو پھر ہم نے انہوں نے فالو کرنا چھوڑی کہ ہم بلائنڈ فالور نہیں ہے کہ کسی کو فالو کر لیا ہے وہ جیسے اب اس کو فالو کرتے چلے جائیں ہم اس طرح کی نہیں ہے ہمارا مائنڈ ہے ایک سوچ ہے ہم اس کو دیکھتے ہوئے پھر آگے چلتے ہیں موشنی تو ایسا ہوتا ہے ایف ایار ہونے کے لیے دونوں پارٹیز کو بٹھایا جاتا ہے تو ایک پارٹی تو آپ ہیں دوسری پارٹی عمران خان صاحب خود بنتے ہیں کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب بیٹھیں آپ کو اور آکے صلاح صفائی کریں جب عمران خان صاحب یہ بات کرتے ہیں دو نہیں ایک پاکستان تو جب ایک عام آدمی اس پروسیجر کو فالو کرتا ہے تو عمران خان صاحب کیوں انہی فالو کرتے ہیں اس پروسیجر کو خود بھو یہ انہیں سوچنا چاہیے اس بارے میں کہ وہ بلکل آئیں اور یہ عمران خان صاحب جو کہتے ہیں یہ جاستے مدینہ ہے تو وہ اس کو عام شہر کی طرح اس پروسیجر کو بھی فالو کریں تو اب کیا لیٹس این گریٹس کیا ہے مقدمہ ہو جائے گا آپ کو لگا فائل ہو چکی ہوئی ہے اور جسی سو پیس میاں عمر مدسی صاحب انہوں نے نوٹس جاری کی ہیں اور 24 مارس کے لیے جواب مانگا ہے اس پی کمپلینٹس ہیل سے ناجین یہ سارا پروسیجر ہم نے ان سے اس لیے جانا یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جہاں پر لیڈر جیسی بھی زبان استعمال کرے جو فالوورز ہوتے ہیں وہ سوچل میڈیا پر انتہائی ان ایتھکل گفتگو اور بحث سٹارٹ کر دیتے ہیں جس سے بہت زیادہ انتشار پھیلتا ہے اور ہم نے ماضی میں بھی ایسے بہت زیادہ جھگڑے ہوتے ہوئے دیکھیں جہاں پر سیاسی پارٹیوں کے نام پر لوگوں نے دشمنیاں کی ایون مرڈرز تک پاس میں ریپورٹ ہو چکے ہیں ایف ای ای سائیبر کرائیم بھی اس کو نوٹس کر رہا ہوتا ہے تو کوئی بھی شخص جو ایسی زبان استعمال کرتا ہے کسی کے خلاف سوشل میڈیا پر وہ بھی کبھی بھی شکنجے میں آ سکتا ہے اور اس کے خلاف بھی کاروائی ہو سکتی ہے انہوں نے تو اپنی کوشش پوری کیا اور ہوفپولی یہ پرسو بھی کریں گے لیٹس سی اس کیس کا کیا بنتا ہے ایک اور شوری کے ساتھ پھر سمعلاقات ہوگی اللہ نی کے بعد